تو باربالون کیا ہے باربالون ایک شہر کا نام ہے جو مجودہ عراق ملک ہے نا اس عراق ملک کا پرانا نام تھا میزو پسٹیمیا میزو پسٹیمیا تو مجودہ عراق یا پرانے میزو پسٹیمیا یعنی جو پرانا عراق کا نام ہے اس کا ایک پرانا سٹی جسے ہم باربالون کہتے ہیں اور یہ وہاں کا جیول سٹی کاؤنٹ کیا جاتا تھا یعنی کہ خوبصورتی کے حساب سے یہ وہاں کا یعنی کہ ایک طرح سمجھ لیں جیول کا مطلب ہوتا ہے زیور کہ ان کا سب سے حسین شہر جیسے اگر پاکستان کا بات کریں تو یہ گلگت بلتستان ہے جیول و پاکستانیز گلگت بلتستان اسی طرح عراق کا جو ہے اس وقت کے جو میزو پسٹیم ہے جسے ہم کہتے تھے کہ جو سٹی باربالون وہ ان کا جیول تھا یعنی کہ ان کے لئے سب سے قیمتی جگہ وہی تھی اور یہی وہ جگہ ہیں جہاں پہ سیویلائزیشن کی گود کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی سیویلائزیشن جو ہمیں پتا ہے جو ہسٹری کے اندر سب سے پہلی سیویلائزیشن ہے وہ اس کا نالج ہمیں یہی سے سٹارٹ ہوتا ہے یعنی اس سے پرانی ہسٹری ہمیں نہیں پتا تو ریکارڈ و میڈیسن ذاری بات ہے اگر سیویلائزیشن وہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو ریکارڈ و میڈیسن بھی ہمیں وہی سے ہی سب سے پہلے ملے گا یہ تقریباً چھبیس سو بیسی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے چھبیس سو سال پہلے کی بات کر رہے ہیں اس وقت سے ہم سٹارٹ کریں گے اور پھر آج دوزار اکیس ایڈی تکی طرف آئیں گے چھبیس سو بیسی سے پچیس سو بیسی دو ہزار بیسی آٹھ سو بیسی ایک بیسی پہ آگے بیسی سال ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر ایک بیسی کے بعد ایک ایڈی آئے گا اور پھر ایک ایڈی دس ایڈی بیس ایڈی دو تین چار پانچ ترتیب کے ساتھ گنتی جو چلتی ہوئی دوزار اکیس ایڈی بے ہماری بات ختم ہو گئی چھبیس سو بیسی سے لے کے دو ہزار اکیس ایڈی تک ہم نے یہ ساری ہسٹری پڑھنی ہے انسینٹ باربالون کی بات کر رہے تو ان کا ریکارڈ جو ہمیں ملتا ہے وہ چھبیس سو بیسی کے اندر ملتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑی کیا تھی کہ ایک ہی بندہ وہی پیشنر ہوتا تھا وہی فوزیشن ہے وہی جو ہے وہ ان کا مزبیر انما بھی وہی ہوتا تھا وہی فارماسیسٹ ہوتا تھا اور وہی پیرامیڈکل سٹاف ہوتا تھا یعنی ایک ہی بندہ سارا کام کر رہا ہوتا تھا اس وقت کے دور میں انسینٹ باربالون جو سیٹی تھا اس کے اندر اس ہسٹری کے اندر ایک ہی بندہ all in one کی وہ وہاں پہ جو ہے وہ سیچویشن تھی اس ہی نہیں سارا کچھ کرنا ہوتا تھا تو اس وقت ابھی سو بیسی کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ کاغذ کی discovery یا اس طرح کا کوئی عمل وقوب ہزی نہیں ہوا تھا تو وہ کس پہ لکھا کرتے تھے کس طرح ایک کو جو علم transfer ہوا ہمارے تک تو وہ جو ہے clay tablets استعمال گیا کرتے تھے آج کل تو ہم digital tablets استعمال کرتے ہیں موبائل اور tablet آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا یعنی digital tablet آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو اس وقت مٹی کے tablet ہوا کرتے تھے کیا کرتے تھے کہ گارے کی مٹی کو لے لیتے تھے اور اسے خاص سائز میں شیپ دے کہ اسے خوش کر لیتے تھے تو وہ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے آج سے پانچ ساتھ ساتھ پہلے جو ہے وہ لکڑی کی تکتیاں ہوا ہوا کرتی تھی تو اسی طرح وہ مٹی کی تکتیاں جو ہے باربالونز استعمال کیا کرتے تھے تو مٹی کی تکتیاں کس لئے استعمال کیا کرتے تھے یہ ہمارے پاس اس کی demonstration ہے پہلے وہ prescription کو record کرنے کے لیے کسی بھی بیماری کے بارے میں جو data store کرنا ہے اس کے sign اور symptoms کو record کرنے کے لیے اور اس کے بارے میں جو ہم نے preparation بنانی ہے compounding کرنی ہے اس کی direction کو لکھنے کے لیے یہ clay tablets استعمال ہوا کرتی تھیں مٹی کی تکتیاں استعمال ہوا کرتی تھیں یہ ساری باتیں کرنے کے لیے اور یہ آج بھی جو ہے different museums کے اندر جو ہے وہ آپ کو ملیں گی اب کیا جو اس وقت ہم اتنی پرانی طریق پڑھ رہے ہیں nc8 barba loan کی طریق وہاں سے ہم نے start کیا کیا ان کے method آج validate ہے یا نہیں ہے ڈیاں ان کے method کسی نہ کسی طریقے میں چاہے ہمارا سارا method ہی change ہو گیا ہو modern جو آج کا دور ہے modern technology modern pharma sotex modern medicinal modern medicine کا جو آج کل spiritual care of sick کا جو system ہے یہ almost تو change ہو گیا ہے لیکن کئی نہ کئی base کے اندر ancient barba loan کی techniques آج بھی مجود ہیں وہی base ہے ہماری اس پہ آج ہی ہم نے جو ہے ایک پوری امارت کھڑی کر کے ہم بہت آگے ترقی کر کے آگے ہیں so thank you very much for watching this video do not forget to subscribe my channel press bell icon to get more and latest videos share with our student family of pharmacy thanks for watching اللہ حافظ